اسلام علیکم میرا نام ہے فضا بطول اور میں آپ کی پی ایش پی اور مای ایسکیو ایل کی انسٹرکٹر ہوں اس سے پہلے ہم لوگ دو لیکچر کور کر چکے ہیں یہ ہمارا تھرڈ لیکچر ہے آج کے لیکچر کا نام ہے اوورویو آف پی ایش پی اس کے اندر ہم جو ٹاپکس کور کریں گے وہ یہ ہے کہ پی ایش پی کا پیج سیٹ اپ کریں گے ہم اور پی ایش پی انفو ہمیں کیا ریٹرن کرتی ہے پھر ہم بیسک سینٹیکس پڑھیں گے پی ایش پی کا ایکو کے بارے میں پڑھیں گے کہ ایش ٹی ایمل کے اندر آؤٹپوٹ رکھے فرنٹ پہ ہم آؤٹپوٹ شو کرائیں گے کومنٹنگ کے بارے میں پڑھیں گے کہ کومنٹ کرنا کیوں ضروری ہے اور کومنٹنگ کس طرح کرتے ہیں اور اس کی امپورٹنس پڑھیں گے ہم لوگ اور سنگل اور ڈبل کوٹس پڑھیں گے ہم کے سٹرنگز میں کس طرح سے ہم سنگل اور ڈبل کوٹس یوز کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اپنے پہلے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں جو کہ ہے سیٹنگ اپ اپ پی ایش پی پیج لاس لیکچر میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ زیمپ کا فولڈر سٹرکچر کی طرح ہوتا ہے اور کہ ہم نے سی ڈائریکٹری کے اندر زیمپ انسٹال کیا وہاں ایشٹی ڈاکس کا فولڈر ہوتا ہے وہاں جا کے جس بھی طرح کے فولڈر بنانا چاہ رہے ہیں ہم وہ بنا لیں گے فور ایکزامپل میں کالج کی ویب سائٹ بنانا چاہ رہی ہوں تو وہاں جا کے میں فولڈر بنانا چاہ رہی ہوں کالج کا جو آپ میں اگر میں ویب سائٹ بنانا چاہ رہی ہوں کالج کی تو میں اسے کالج کا نام دوں گی لیکن آپ جس بھی طرح کی ویب سائٹ بنانا چاہ رہے ہیں آپ اسے اس طرح کا نام دے سکتے ہیں پھر ہم آئیں گے جو ہم ڈیویلیپمنٹ ٹولز یوز کرتے ہیں آپ اپن کریں گے وہاں جا کے ہم نیو فائل بنا لیتے ہیں کہ اس کی جو ایکسٹینشن رکھیں گے وہ ہم ڈاٹ پی ایچ پی رکھیں گے بہت سی ہمارے پاس ایکسٹینشن ہوتے ہیں جیسے ٹی ایکسٹ ہوتی ہے ورڈ کی فائل بھی ہوتی ہیں ایسے جب ہم پی ایچ پی کی فائل بنائیں گے تو اس کی ایکسٹینشن پی ایچ پی دیں گے اور دیکھیں دیکھیں ہم نے یہاں سے ہم آئے لوکل ڈسک پہ جہاں پہ ہم نے زیم فولڈر میں نے انسٹال پہلے ہی کر لیا تھا پھر ہم ایش ڈی ڈاکس میں گئے وہاں جا کے ویب سائٹ نام کا ایک فولڈر بنایا اس فولڈر میں اوریڈی ٹیمپلیٹس انسٹال کی ہیں ہمیں ہیں میں نے تاکہ آسانی ہو جاتی ہمیں یاد رہتا ہے اور ایزی ہو جاتا ہے ہمارے لیے بہت سے ٹیمپلیٹس مل جاتے ہیں ہمیں جس پہ ہم اپنا ڈائنیمک ڈیٹا سٹور کر سکتے ہیں ہمیں گوگل پہ مل جائیں گے ہم سٹور میں مل جائیں گے اس طرح ہم گوگل پہ سرچ کرتے ہیں ہم کے ٹیمپلیٹس ڈیٹی ایم آل فری ٹیمپلیٹس اس طرح ہمارے پاس ھوزن آف ٹیمپلیٹس ہمیں مل جائیں گے اس کے علاوہ ٹیمپلیٹس فور سکول ویب سائٹ میں سرچ کروں گی ٹیمپلیٹس فور سکول ویب سائٹ تو اس طرح ہمیںس کول ویب سائٹ کے لیے بھی ٹیمپلیٹس مل سکتے ہیں جو بھی پھر اس کے علاوہ جو بھی ریلیون ٹیمپلیٹس آپ کو چاہیے ہیں وہ آپ کو ایزیلی مل جائیں گے لیکن اگر اس کے علاوہ آپ خود بنانا چاہے ہیں چاہ رہے ہیں اپنے ٹیمپلیٹس تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ایش ٹی ایمل سی ایس ایس کا کوئی بھی ٹیمپلیٹ یوز کر سکتے ہیں ایزیلی میں نے یہاں پہ کروز کے نام سے ایک ٹیمپلیٹ ڈاؤنلوڈ کیا ہے اس کو یہاں سے کوپی کیا اور اپنے فائل کے فولڈر میں پیس کر دیا اب آپ دیکھیں گے سب کچھ ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے یہ بہت اہم ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی ویبسٹ بنا رہے ہیں تو اس کے سارے کومپننٹس سیپرٹ رکھیں جیسے میں نے یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں پھر پر نیمنگ دیں اور پھر سب سے امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ایمیجز کا فولڈر فائل ہے ہمارے پاس ایمیجز کی فائل ہے تو اس میں سارے ایمیجز ہونی چاہیے ہیں اگر ہمارے پاس فونٹس ہیں تو اس میں سارے فونٹس ہی رکھیں اس کے علاوہ کچھ نہ ہو جب ہم کسی سائٹ کو ڈی با کرتے ہیں تو اس طرح کریں اس طرح مطلب سیپرٹ فولڈرز بنائیں اس طرح آسانی ہو جاتی ہے پھر ہم اسی براوزرز میں جا کے ویبسٹ کو لوکل ہوسٹ ویبسٹ پر کلک کریں گے تو اس نے ایرر دیا ہے ایرر اس لیے آیا ہے کیونکہ ہم نے زیب کا کونٹور پینل اوپن ہی نہیں کیا جب تک ہمارا سرور سٹارٹ نہیں ہوگا اس کونٹور پینل سے ہمارا لوکل ہوسٹ سرور ورک نہیں کرے گا میں نے یہاں پہ زیب کو اوپن کیا زیب کے کونٹور پینل کو پھر اس کو اوپن کر کے سٹارٹ کیا اور مای ایسکوئل کو بھی سٹارٹ کر دیا اور واپس جا کے اس پر کلک کریں گے تو آسانی کے ساتھ اوپن ہو جائے گا ہمارے پاس ہماری ویبسٹ ایک ٹیمپلیر لوڈ ہو گیا ہے اور آسانی کے ساتھ ہمیں ایک پوری ویبسٹ نظر آنا شروع ہو گئی ہے لیکن یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ ایک ٹیکٹک ویبسٹ ہے یہ ڈائنمک نہیں ہے ویبسٹ کو ڈائنمک بنانے کے لیے پی ایچ پی استعمال کرنے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس ٹیکٹک ویبسٹ میں index.html کا پیج لوڈ ہو رہا ہوتا ہے سب سے پہلے ہم بات کریں گے اس پر کہ index کیا ہوتا ہے جب بھی ہم کوئی ویبسٹ ہٹ کراتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے پاس index کا پیج اوپن ہونا چروع ہو جاتا ہے اب آپ دیکھیں گے کہ اگر ہم اس فولڈر میں جائیں تو بہت ساری فائلز پڑی ہوئی ہیں about, blog, carrier, contact, index, single, technology جب سرور نے ہماری سائٹ کو اوپن کرنا ہے تو وہ کنفیوز ہو جائے گا کہ سب سے پہلے کس پیج کو اوپن کرنا ہے تو آئیڈنٹیفیکیشن کے لیے جب بھی ویبسٹ کال ہو تو کون سا پیج اوپن ہو تو انڈیکس کی فائل سب سے پہلے اوپن ہو جاتی ہے اب میں نے ڈریم ویور اوپن کیا ہے وہاں ایک فائل اوپن کی ہے نیو فائل میں نے اوپن کرنے کے ساتھ ہی اس نے ہمیں ایک اوپشن دے دیا ہے کہ بلانک پیج اوپن اب میں نے بلانک پیج اوپن کیا ہے تو آگے ہمارے پاس پیج ٹائپ آگئی ہے کہ ہم نے پی ایچ پی اوپن کرنا ہے یہ ایش ٹی ایم ایل اس کو کرنا ہے تو میں نے اس کو php کر دیا ہے تو میں نے php اس کو کرنے کی کماڈ دے دیا ہے اور پھر میں نے کماڈ دے دیا ہے کہ ہم نے php کا پیج اپن کرنا ہے پھر اس نے php کے پیج کا сахس کے دیا ہے ہمیں اس کو سیف کرنا ہے اور پھر انڈیکس کے نام سے اس کو بنا لیا ہے اور پھر ہم نے extension اس کی دیا ہے php کی اگر html ہوگی تو ہمارے پر یہاں سے بہت ساری extensions آ رہی ہیں جوا سٹی ایمل لیکن ہم نے php کا پیج بنانا ہے تو ہم php کی ہی extension دیں گے کہ اس سے پہلے جیسے میں نے اس کو save کیا اور open کیا تو index.php کے نام سے یہ show ہونے لگ گیا ہے ہم front پر گئے ویب سائٹ کو call کیا اب php کی فائل کو run اس نے کر دیا ہے اب ہم front پر گئے ہیں ویب سائٹ کو call کیا ہے تو اس نے php کی فائل کو run کرنا شروع کر دیا ہے پہلے html run ہو رہا تھا لیکن جیسے ہم نے php کو اس میں save کیا تو یہ php run ہونا شروع ہو گیا اب اس فائل میں کوئی کام نہیں ہوا یہ بلکل بلینک ہے ہم اس کو style دیتے ہیں کہ ہماری فائل ہی اگر ہم open کریں اپنی ویب سائٹ کو call کریں تو ہمیں پتا چلے کہ ہماری ہی فائل ہے وہ load ہو رہی ہے ہم اس کو background color ہے وہ change کر دیں گے ہم نے اس کو red color دے دیا تو اب ہم نے اس کو save کیا front پر آئے تو ہمیں پتا چل رہا ہے کہ ہماری php کی فائل اب ہم اس سے آگے چلتے ہیں اور ہم php info کے بارے میں پڑھیں گے کہ php کے function کے بارے میں ہم سب سے پہلے بات کریں گے کہ ہم php میں کیا کیا changes لا سکتے ہیں کون کون سے function build up کر سکتے ہیں اور php building functions ہوتے کیا ہے اور یہ کرتے کیسے ہیں یہاں ہم نے ایک page بنایا ہے پڑھنے کے لیے php کی extension دیا ہے ہم نے اسے اور پھر ہم نے اس کو save کر لیا اور php کا title دے دیا اس کو php information پھر یہاں ایک php کا syntax ہے جب بھی ہم php کا code لکھیں گے تو اسی syntax کو ہمیشہ follow کریں گے اور یہاں پہ ہم sign دیں گے پھر question mark php question mark اور پھر ہم sign دیں گے اب ایک اور چیز نوٹ کریں گے کہ جب میں نے یہاں پہ اسے ایسے کیا تو یہاں ایک red line آ گئی یہ ہمارے پاس indication ہے اس بات کی کہ یہ syntax error ہے ہمارے پاس اوپر لکھا بھی آ گیا تھا کہ یہاں پہ error آ رہا ہے development tools کی یہی benefit ہے کہ جب ہم کچھ غلط کرتے ہیں تو یہ ہمیں foreign error show کرا دیتے ہیں لیکن بہت دفع ایسا ہوتا ہے کہ یہاں پہ ہمارے bunch of lines ہوتی ہیں ہمیں پتہ نہیں چلتا ہمارے پاس کہاں پہ کونسی غلطی آ رہی ہے تو فوراں یہ red mark دے دیتے ہیں ہمیں کہ آپ یہاں پہ غلطی کر رہے ہیں اب یہی دیکھیں گے کہ ہم نے error ہم نے اس کو end میں آ کے ہم نے اپنی command دے دی اس کو تو یہ ہمارے پاس error free ہو گیا کہ ہم اس نے کوئی red line نہیں شو کی تو اس سے یہ ظاہر ہو گیا کہ ہمارا جو syntax ہے وہ error free ہے پہلے ہم جب php لکھ رہے تھے تو وہ black میں آ رہا تھا پھر جب ہم نے dream waiver نے identify کر لیا کہ یہ building function ہے ہمارا php کا تو یہاں اس نے اس کو blue میں mark کر دیا ہمارے پاس یہ blue میں آنا شروع ہو گیا ہے پھر ہم brackets بناتے ہیں نام کے ساتھ سامی کولن data ہی ہم نے اس کو نام کے ساتھ سامی کولن ڈالا save کیا یہ کرتے ہی ہم front page پہ آئے browser کے اور browse کیا تو ہمیں یہاں پہ اس نے info.php کے ساتھ ہی پوری php کی information کا page load کر دیا یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس اس نے بتایا ہے کہ پی ایش پی کا کونسا وڈین ہم یوز کر رہے ہیں وہ جو کہ ہے 7.2.32 ساتھ ہی اس نے سسٹم ونڈوز کے بارے میں ہمیں بتا دیا ہماری بیلڈ ڈیٹ بتا دی سی ونڈوز کے اندر ہے ہم نے اپنا data save کیا ہے configuration یہ ہے ہمارے پاس سب کچھ شو ہو رہا ہے یہاں پہ پھر ہمارے پاس display errors ہیں اگر کوئی syntax error آرہا ہے یا پھر کسی بھی طرح کا کوئی بھی error ہے تو ہم اسے off کر سکتے ہیں اگر ہم off کرنا چاہیں off کرنے کے لیے i and i set کا ایک function ہوتا ہے وہ input کریں گے ہم اس طرح سے فائدہ یہ ہے php کا کہ ہم اس میں اتنے سارے building functions ہیں کہ ہم کچھ بھی easily کر سکتے ہیں یہاں پہ جیسے اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو errors ہو رہے ہیں ہمارے front page پہ نہ show ہوں تو اس page کے errors false ہو جائیں گے اس کا یہ ہی فائدہ ہے کہ ہم special i and i ki file میں جا کے کچھ نہیں change کرنا پڑتا ہم easily یہاں ہی کوئی function لگا کے change کر سکتے ہیں اب ہم آگے جاتے ہیں ہمارے پاس learning basic syntax similar یہ بلکل similar c سے سمجھنے بہت آسانی ہوگی کیونکہ یہ دونوں چیزیں بلکل سیم ہیں میں نے last lecture میں بتایا تھا کہ breakers use کرتے ہیں greater than اور smaller than کی sign کے ساتھ اور پھر question mark آتا ہے پھر php لکھا ہوتا ہے پھر question mark آتا ہے اور greater than sign use کرتے ہیں جب بھی ہم جب بھی کریں گے اسی طرح سے تو یہ php opening tag start ہو رہا ہے dream waiver نے red tag دے دیا ہے کہ error sign ہوتا ہے کہ ہم نے closing tag نہیں لگایا ہم opening tag تو شروع کیا تھا پر ہم نے closing tag نہیں لگا جیسے ہم closing tag لگائیں گے تو error ختم ہو جائے گا اور ہمارے پاس files ہیں انہیں پتا ہوگا کہ یہاں php کوڈ ہے اور php کو ہی run کرنا ہوگا آگے ہم پڑھیں گے line separator کے بارے میں اب جب ہم لکھ رہے ہوتے ہیں گجبی تو ہمیں اسے بتانا پڑتا ہے کہ ہماری بات یہاں پر end ہو رہی ہو رہا ہے php info کا page ہم نے show کرا دیا ہے اور یہاں پہ semi column لگایا یہ show کرا رہے کے لئے ہماری line یہاں پہ end ہو گئی ہے یہاں میں نے ایک variable insert کرا دیا ہے جیسے number کو میں 5 لکھ دیا ہے اور یہاں پہ semi column لگا کے میں بات ختم کر دی ہے number 1 کو ہم نے 3 دے دیا ہے اور semi column لگا کے یہاں پہ ہم نے یہ بات ختم کر دی ہے اب ہم آگے جائیں کے code block کوئی بھی code block ہوتا ہے تو ہمارے پاس curly brackets کے اندر ہو رہا ہوتا ہے جب بھی ہم کوئی function بناتے ہیں تو اب ہم آگے آجاتے ہیں کہ white space normally white space ignore ہوتی ہے اور موسی دیکھیں کہ یہاں کتھ ساری white space میں نے دی ہے یہاں پہ بھی white space دی ہے لیکن جب ہم front end پہ ہم چیز کو شو کریں گے تو ہمیں کوئی space سپرنٹ نہیں ہوگے کیونکہ یہ سب کچھ ignore ہو جاتا ہے میں نے اس کو یہاں پہ save کر دیا ہے اور جب ہم یہاں پہ واپس آئے ہیں تو اس نے سب کچھ ختم کر دیا ہے میں یہاں پہ کچھ بھی show نہیں ہو رہا word spaces کا اس نے کوئی action نہیں لیا کیونکہ word spaces یہاں ignore ہوتی ہیں ہم آگے lines اور ساتھ میں star sign use کر ہیں جیسے کہ for example میں single line comment کر اور آگے یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ لکھ دیا کہ my name is visa اور یہاں پہ میں single line comment کر دیا اور یہ yellow color show ہو رہا ہے یہاں ہم comment کر رہے ہیں یہ comment جو ہم یہاں پہ رہے ہیں یہ ہمارے user ہوتا ہے اس کی آسانی کے لیے ہم comment کرتے ہیں اور جب یہاں آکے ہم نے واپس اس کو open کیا تو دیکھیں کہ کوئی comment show نہیں ہو رہا آگے اب اس سے آگے ہم پڑھیں گے precedence precedence میں یہ ہوتا ہے کہ braces کو use کرتے ہیں جیسے اس نے کہا کہ اگر ہم 5 plus 3 multiply 6 کیا اب ہم کر کے دیکھتے ہیں کہ 5 plus 3 multiply 6 کیا آتا ہے اور اس کو eco کرایا اب یہ eco کیا ہوتا ہے ہمارے پاس جب بھی ہم نے کوئی چیز print کرانی ہوتی ہے جیسے c میں print use کرتے ہیں بلکل ایسے ہم eco use کریں گے ایکو کا یہ ہی پرفارمنس ہے اس کا یہ کام ہے ہم نے جب بھی چیز print کرانی ہوتی ہے اور front end پہ ہم نے show کرانا ہوتا ہے تو ہم اس کے لیے print use کریں گے لیکن یہ ہم print نہیں eco use کریں گے تو ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس یہ ہے ہم نے اس کو control plus save کیا اب show ہو رہا ہے 23 ہم front end پہ 23 show رہا ہے اس نے کیا کیا پہلے اس نے ان دونوں کی working کی پھر اس نے ان دونوں کی working کی جیسے 6 کو ہم نے 3 سے ملٹیپلائر کر دیا تو 23 آیا پھر 5 کو پلس کر دیا تو 23 آگیا پر ہم ایسا نہیں کرانا ہم نے ایسا ہونا نہیں چاہیے اس کو 5 3 کو پہلے پلس کرنا چاہیے اور 6 سے ملٹیپلائے کرنا چاہیے یہ مجھے فیسلیٹی دے رہی ہے کہ فورن ایرر بتا رہا ہے ہمارے پاس دیکھیں ہمیں فیسلیٹی آ رہی ہے پی ایش پی پہ کہ ہمیں فورن ایرر کے بارے میں بتا رہا ہے یہاں میں بریسیز کو یوز کروں گی اس کے بعد میں ایک نمبر بون کو ایکو کرتی ہوں اس کو سیمی کولن سے کلوز کر دیا اب میں نے اس لائن کو کمنٹ کر دیا یہاں پاس پریسیڈنس کا کتنا فائدہ آ رہا ہے کہ اس نے پوری بیلیو کو ہی چینج کر دیا یہاں پہ میں اس سے پہلے وہ ایسے کر رہا تھا کہ 5 پلس 3 کو مرڈیپلائی 6 سے کر رہا تھا پھر میں نے اسے بتایا کہ نہیں پہلے میرے اس بریکٹ بلوک کو رن کرو اور پھر اس کو 6 سے مرڈیپلائی کرو تو اس نے بلکل ہی چینج آثر دیا جو ہمارے پاس آیا 48 کے ایکول اب ہم اس سے آگے فنکشن پڑھیں گے فنکشن میں ہم اس کا my name دیں گے built in کا فنکشن پڑھ رہے تھے پہلے php info یہاں دیا اس کا نام اور یہ اس کا syntax ہے اس کے اندر اس کی values پاس کراتے ہیں یہ اس کا نام ہے php info جب فنکشن بنائیں گے تو سب سے پہلے اس کا نام ضرور دیں گے فنکشن اس نے blue کیا میں نے my name دے دیا تو یہ میں فنکشن کو initialize کر دیا تو یہاں پہ میں نے فنکشن کو initialize کر دیا اب جب میں نے فنکشن کو نام دے دیا تو code block بھی دے دیا کہ فنکشن کی کوئی بھی ساری performance جو ہوگی ہمارے پاس وہ code block کے اندر ہی ہوگی اب ہم اس سے آگے move کرتے ہیں html output to the browser ہم جیسے ہم ابھی کر رہے تھے تو ساری ہماری output فرنٹ پہ شو ہو رہی تھی کہ جو ہم نے echo function ہے وہ ہماری output end پہ شو کرا رہا تھا like میں نے اپنا نام لکھا جیسے ہی میں نے اس کو echo جیسے ہی میں نے اس کو echo کرایا اور ساتھ ڈالر سائن سیلیک کیا تو اس نے مجھے آٹومیٹلی بھولا لیا کہ اس پیج میں ہمارے پاس name کی ایک سٹرنگ ہے ایک extension ہے آپ اسے use کرنا چاہیں گی جیسے ہی میں نے اسے select کیا تو میرے پاس output front end پہ print ہو گئی جو بھی ہم نے write کیا تھا output print ہو گئی جیسے ہی ہم نے اس کو select کیا تو Trevor Adams hello world says اس میسیج کو جیسے ہم نے یہاں پہ select کیا اور یہاں پہ ایک کرایا تو ہمارے پاس front end پہ سب کچھ شو ہو گیا Trevor Adams says hello world ہم پڑھیں گے کہ ہمارے پاس کومنٹ کیوں ضروری ہوتی ہے اس سے پہلے بھی میں بتا ہمارے پاس کومنٹ جو ہوتی ہے وہ کسی بھی پروگرام کا پارٹ نہیں ہوتی وہ جو ہمارے پاس یوزر ہوتا ہے وہ اپنی آسانی کیلئے اس کو استعمال کرتا ہے وہ صرف اس کو ہی شو ہو سکتی ہے ہمارے front head پہ ہمارے جو آؤٹ پٹ ہوتی اس میں شو نہیں ہوتا ہمارے پاس کومنٹ تو سب سے پہلے ہم کومنٹ یوز کیوں کرتے ہیں جب بھی ہم کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کوئی کام ختم کرتے ہیں تو کسی اور نے کرنا ہوتا ہے تو اس کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے کہ یہاں پہ کلکولیشن ہو جو ہم اس کو اپنے لئے استعمال کرتے ہیں اور جو ہمارے بعد آنے والے انسان ہوتے ہیں کوئی سی بھی پروجیکٹ پہ کام کرنے کے لئے اس کے لئے ہم آسانی کے لئے ہم کومنٹس کرتے ہیں سنگل لائن کومنٹ اور ملٹیپل لائن کومنٹ اور پھر ہم اس کومنٹ کو ایکو کراتے ہیں ایکو کرانے کے بعد وہ کومنٹ ہمیں 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 شو نہیں ہوتا ہمارے پاس اگر یہاں پہ سنگل لائن ہے تو ہم اس سنگل لائن کوٹ میں ہی شو کرائیں گے لیکن اگر ہمارے پاس یہاں پہ پانچ چھ لائن ہیں جنہیں ہم نے کومنٹ کرنا ہے تو ہم ملٹیپل لائن بلوک کوٹ یوز کریں گے جیسے بریکٹ اور ساتھ میں سٹار والا جو ہمارے پاس کومنٹ ہے وہ یوز کریں گے جیسے یہاں پہ ہمیں شو ہو رہا ہے کہ پی ایچ پی دیس ایس کومنٹ اور اس کو یہاں سے لیکن ایکو دیر تک شو کرانا ہے تو ہم اس کے لیے سٹار اور ساتھ بریکٹ والا ملٹیپل لائن بلوک کوٹ جو ہے وہ یوز کریں مطلب یوز سنگل ڈبل کوٹ اس کا فائدہ کیا ہے جب ہم سنگل لائن کوٹ ہے اور اس کے اندر ہم ڈائریکٹ سٹرنگ کو پرنٹ کرا دیتے ہیں اس کو میں آپ کو ایک ایک سنگل سے شو کراتی ہوں اس کے بعد آئیم اگی لکھا اور use of back slash to display a string with apostrophe اس کے بعد ایک it slash لکھا پھر ہم نے it will be interesting to know about the string اور اس طرح ہم نے یہاں پہ ڈبل slashes ڈالی اور پھر یہاں پہ string پورا کا پورا جو ہم نے string ہے جو ہم نے بنائی تھی وہ ہم نے edit کیا اور جو ہم اور پھر جب ہم نے جب ہم نے اس کو جا کے print in پہ دیکھا کہ اس کا print in view کیا آرہا ہے یہاں پہ ہم نے project ڈبل quote لکھا تو یہاں پہ ہم یہ show ہو رہا ہے کہ جو بھی وہاں پہ لکھا تھا وہ ہم as it is یہاں پہ print ہو گیا جہاں پہ ہمیں لکھا نظر آ رہا ہے i'm a geek it will be interesting تو یہاں پہ ہم نے show کر آیا کہ ہم دیکھیں گے کہ ہم نے جو وہاں پہ پرنٹ ہوا یہ دیکھیں یہاں پہ it will be ہم جو پورا structure ہے وہ single coat کے اندر لکھ رہے تھے لیکن اس نے اس structure کو black slash single coat کو as it is اس نے print کر دیا اس نے ہماری لائن کو بلکل بھی break نہیں کیا کیونکہ یہاں پہ ہمارے single coat single coat ختم جو ہم نے double slash ڈالے ہے اس نے ایک slash کو بیچ میں سے نکال دیا اور ایک slash کو print کر آیا اس سے لگا کہ ہم predefined function کے طور پہ print کرانے کے لئے use کرے تو اس نے ایک slash کو نکال دیا یہاں پہ اس نے دیکھے کہ this is a portal for string حالان کہ دیکھیں کہ string ہمارے پاس ایک variable ہے variable کو exact ہم نے لکھ دیا کہ اس نے direct string کو as a string ہی ہے اس نے string کو as a string print کر دیا یہاں پہ یہ دیکھیں اس نے string variable کے اندر what تھا اس print نہیں کر آیا لیکن slash geeks لکھا slash n کو بھی as it print کرایا حالانکہ slash n ہمارے پاس as it is print نہیں کران تھا لیکن ہم نے اس کو یہ command دی تھی کہ اس نے exact اس کو print کرا دیا تو اس طرح single quotes اور double quotes میں فرق ہی ہے کہ single quotes میں جو بھی لکھیں گے اس as it string لے 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 لگا اگر ہم اسے variable کو variable consider نہیں کرے گا لیکن ہم ہمارے پاس double quote میں جو variables ہیں وہ variable کو variable کی طور پہ ہی print کرائے گا جیسے یہ یہ ہمیں show ہو رہا ہے کہ it will be interesting to know about the quote to know about the string یہ بھی ہمارے پاس simple لیکن string ABC لکھا اور اس نے single quote کو as it is لیا اس نے ہمیں slash string single quote لگانے کی ذات نہیں پہ تو this is a single string اور یہاں پہ ہمیں word is ABC اس کو echo کرائی تو اس variable کو اس نے print کیا اس نے direct string کو نہیں لکھا جیسے single quote میں ہمارے پاس آرہا تھا اب آپ کو single course اور double course کا فرق پتہ چل گیا کہ double course جب ہم use کرتے تو exact variables کو بھی ہم ڈال کے show کر سکتے لیکن جب ہم single course use کرتے ہیں تو ہم string variables consider کر رہا ہوتا ہے ہمارا آج کا lecture ملتے ہیں اگلے لیکچر میں تینکیو اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی